تابوت سکینہ کیا ہے اور کہاں ہے تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشات کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انگوٹھی تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی سورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے بنی اسرائیل میں یہ صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا یہ لوگ جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کسرت و شان و شوقت دیکھ کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے تھے اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون و اتمنان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرستے ہوئے دل پتھروں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتحیاب ہو جاتے بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے صندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی تھی الغرض یہ صندوق جو تاریخ میں تاغبوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے بنی اسرائیل میں اللہ کی رحمت و برکت اور فتح کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا مگر جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیاں اپنے اروج پر پہنچ گئیں تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا کفار کی قوم امالخہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو نحس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے قوم امالخہ کے کفار نے اس مقدس صندوق کو نجاست کے گندے کورے خانے میں پھینک دیا اس بے عدبی کا امالخہ کے کفار پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ ترہ ترہ کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے جس سے قوم امالخہ کے شہر بلکل برباد اور ویران ہو گئے یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے عدبی کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہاک دیا حضرت شامویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا بنی اسرائیل کی قوم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے آپ نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت تعلوت کو بادشاہ بنا دیا جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے علم تھے لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے بکریوں کی چروہی کر کے زندگی بسر کرتے تھے اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ تعلوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تو بادشاہات کے حقدار ہم لوگ ہیں کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تقتشاہی کے لائق نوکر ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شامل علیہ السلام نے یہ تغیر فرمائی کہ اس کا تعاین میری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے اسے بادشاہت کے لئے چل لیا ہے پھر ظاہراً بھی وہ تم میں بڑا عالم اور قوی و طاقتور شکیل و جمیل شواہ و بحادر اور لڑائی کے فنون سے پوری طرح و اقربکار ہے اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وہ سطح علم والا ہے اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس آنے والے دنوں میں وہ تابوس جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے وہ تمہارے طرف آئے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو تمہارا بادشا بنا کر بھیجا ہے بولے کہ ہم پر ایسے بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی غصت نہیں دی گئی ہے فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اس کو علم اور جس میں کشادگی اور زیادہ زیادہ دی ہے اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے اور اللہ غصت والا علم والا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام کے ترکے کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے بے شک اس میں تمہارے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت تعلوت کے سامنے لاکر رکھ دیا اس تابوت کو دیکھ کر انہیں تعلوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا اور تمام بنی اسوائل نے حضرت تعلوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا جب حضرت تعلوت بنی اسوائل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسوائل کو جہاد کے لئے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جعلوت سے جنگ کرنے کے لئے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے راستے میں حضرت تعلوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے اس نہر کا نام نہر الشریعہ ہے جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی حضرت تعلوت نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا کہ کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیئے ہاں اگر کسی نے ایک آدھ گھونٹ پی لیا تو کوئی حج نہیں لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت سے لشکر کے لوگ نہر پر جھک پڑے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا مگر ان میں کچھ لوگ پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا اور اگر پیا بھی تو ایک آدھ گھونٹ لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کی پیاس تو بجھ گئی لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے لشکر کے اسی ہزار کی تعداد میں سے چھتر ہزار لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا ان کی نافرمانی کا یہ اثر ہوا کہ ان کی حمد پست ہو گئی اور انہوں نے نہائیت بزدلانہ پن سے جہاز سے انکار کر دیا اور دشمن کی زیادتی اور دشمن کی زیادتی نے انہیں خوف صدا کر دیا کہہنے لگے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی حمد نہیں رکھتے صرف چار ہزار سپائی حقیقی فرماوردار نگلے انہوں نے اللہ کے حضور گلگلہ کر دعائیں کی کہ اے اللہ لڑائی کے وقت ہماری قوم جمع دے اے اللہ لڑائی کے وقت ہمارے قدم جمع دے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے اور ہمیں دشمنوں پر غالی فرما ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ نے انہیں فتح سے حد انکنار کیا جالوت بہت داور اور نہائیت طاقتور باشا تھا دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے سفارائی کر چکی تھی تو حضرت جالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جو شخت جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کرنے کا اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو ادا کر دوں گا جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت دعوت علیہ السلام اپنی گوپن لے کر آگے بڑھے یہ ایک ہتھیار تھا جس میں پتھر رکھ کر دشمن پر مارے جاتے تھے جالوت پر آپ کی نظر پڑھی تو آپ نے اپنی گوپن میں پتھر رکھے اور بسم اللہ پڑھ کر جالوت کی اوپر پھین گئے یہ پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپنی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر پیچھے سے نکل کر اس کے سپائیوں کو لگے جس سے بہت سے سپائی ہلاک ہو گئے جالوت کے مرد ہی اس کے لشکر کے ہمٹ ہو گئی اور اس کے لشکر میں بھگدرہ مچ گئی حضرت دعوت علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹنے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت دعوت کے سامنے ڈال دیا اس پر حضرت دعوت اور بنی اسوائل نے بہت خوشی کا اظہار کیا جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت دعوت کو فتح مبین حاصل ہوئی حضرت دعوت نے اعلان کے مطابق اپنی شہزادی کا نکاح حضرت دعوت علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا اس واقعے کے چالیس سال بعد جب حضرت دعوت اس واقعے کے چالیس سال بعد جب حضرت دعوت کا انتخال ہو گیا تو حضرت دعوت علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی بھی مفاد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ سار نبوہ سے بھی سرفراز کیا ایک روایت میں ہے حضرت دعوت علیہ السلام کی زبردست قائد تھی کہ وہ اس صندوق دعوت سکینہ کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں تاکہ یہ محفوظ رہے بلاقر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد سلطنت میں یہ گھر تعمیر کروایا جو حیقل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں خادموں کے لیے رہائش گائیں بھی بنوائیں تھی ان کے بعد ہر آنے والے بادشاہ نے اس حیقل کی بارہ دریوں اور براملوں میں اضافہ کیا حتیٰ کہ تابود سکینہ کا کمرہ ان مختلف عمارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا آٹھ سو چانویں قبل مسیح میں جب ایک صفاق اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسائل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ حیقل سلیمانی کو بھی تباہ وابرگات کر دیا اس افراد تفریح میں تابود سکینہ قائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا آج کی ویڈیو میں بس اتنی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے ساتھ کب پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکائب کریں بیلائے کر کوئے دبائیں اور کمنٹ بوکس پر جا کے کمنٹ ضرور کریں اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل کے دستہ معلومات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ